بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی قوم اور ملک کے لیے قربانیاں کالم اور ویڈیو کی شکل میں آپ سے شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو اپنے گمنام ہیروز پر فخر محسوس ہو اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گمنام ہیروز آپ کے لیے کیا قربانیاں دیتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے گمنام ہیروز کے رولا دینے والے کارنامے کی طرف مزید ڈسکس کرنے سے پہلے گزارشہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگست دو ہزار نو کے ایک انتہا گرم ترین دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا وہ لگ بگ 35 سال کی عمر کا ایک شخص تھا تبتی سڑک پہ تقریباً رنگتا ہوا دکانوں کے قریب سے بیک مانگتے ہوئے ایک پلازا کے سامنے آکے ڈیرہ ڈال لیتا ہے پسینے سے شرابور وہ معذور شخص کبھی لنگڑاتا کبھی اٹھنے کی کوشش کرتا مگر گر جاتا کبھی بیٹھ جاتا کبھی رنگنے لگتا اور کبھی تبتی سڑک پر ہی لیٹا رہتا اس کے چہرے پر بلا کی مظلومیت تھی بکھرے بال اور گنی گرد علو داڑی میلے کچیلے کپڑے پھٹے پرانے جوتے روز جب میں اسی مخصوص وقت پر اسی جگہ گزرتا وہ اپنے مخصوص انداز میں بیک مانگتا نظر آتا اس کے مانگنے کا انداز اور معصومیت دیکھ کر میں دکھ اور تکلیف سے کڑسا جاتا کہ یہ کون ہے کس قدر مجبور ہوگا جانے کون ہے اس کے گھر میں کوئی ہے بھی یا نہیں مجبوری ہے یا حالات نے اسے اس قدر مجبور کر دیا خدا جانے کون ہے ہر موڑ پہ فقیر دیکھے لیکن انہیں کم از کم اس قدر شدید گرمی میں ایسے تبتی سڑک پر رینگتے نہیں دیکھا تب ہی ان کی حالت زار شدید تکلیف دے رہی تھی دوپہر کی وہ شدید گرمی کے ہمیں گھر سے نکلنا گوارا نہیں اس گرمی میں وہ نہ جانے کہاں سے آتا اور کہاں کو چلا جاتا حیرانی یہ بھی تھی نہ کہ ہم اس گرمی میں تھنڈے کمروں میں بستر پر لیٹتے بھی گرمی محسوس کرتے ہیں اور وہ آرام سے اس آگ جیسی جلتی سڑک کنارے پہ کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا تو کبھی لیٹ جاتا ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ اس کے لیٹنے کی جگہ مخصوص تھی بدقسمتی سے اس جگہ کے اوپر کوئی سایہ دار چیز موجود نہ تھی ہاں بس روڈ کے دوسری طرف ایک پلازہ تھا جہاں راش اتنا زیادہ نہیں تھا صرف دفتری اوقات میں چند لوگ اور گاڑیاں نظر آتی ہیں جبکہ اس پلازے کے ساتھ ایک طویل تنگ سی گلی جس میں کچھ مکان تھے سب لوگ اپنے کام میں مگن ہوتے اور وہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا اسی پلازہ کے سامنے آکے سڑک کنارے لیٹ جاتا ایسے کئی مہینے گزر گئے مگر میں نے اس شخص کا ناغہ نہیں دیکھا ہفتے کے ساتوں دن وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر وہاں موجود رہتا یہاں تک کہ ماہ رمضان عید پر بھی اسے اسی جگہ دیکھا بارشوں کے موسم میں اسے اسی جگہ بارش میں بھیگتے دیکھا کلیجہ حلق کو آنے لگتا کہ یہ کون ہے کیا ماجرہ ہے کوئی کتنا ہی مجبور ہو جائے اس حال تک سختی برداشت نہیں کر سکتا یہ جاننے کی جستجوب بڑھتی گئی شاید میں روز ہی اسے دیکھنے لگا تو میرے ذہن پہ اس کی ایک تصویر سی بن گئی گراتا تو اسے ہی سوچتا کچھ خاص بات تھی ورنہ مانگنے والے تو گلی کوچے میں روز ہی پھرتے ہیں تبتی گرمیاں گزریں بارشوں کے شدید موسم گزرے پھر شدید دند میں دسمبر جنوری کے سر ترین دن دیکھے اس میں تھنڈی یخ ہوائیں ان میں بھی وہ پاگل اسی حالت میں مارکیٹ سے نکل کر ویسے ہی وہاں موجود پایا مجھے یقین ہو چلا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں یا شاید کوئی مجنون ہے پھر میرا معمول بن گیا کہ جب وہاں سے گزرتا اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا لیکن اسے کبھی ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا کہ جیسے اسے پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے لوگ گزرتے کچھ نہ کچھ رکھ دیتے مگر وہ چپ غالباً بارہ جنوری کی یخرات تھی بزار بند ہو چکے تھے روڈ ویران تھا مجھے اچانک کہیں جانا پڑا تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے میری نظر اسپاگل پہ پڑی وہ وہیں لیٹا ہوا تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ رات کو بھی ادھر ہی ہوگا نہ اوپر کوئی چادر نہ پاؤں میں جرابیں نہ جسم پہ کوئی گرم سویٹر یا کپڑا چند لمحے اس کے پاس جا کے ٹھہرا وہ ویسے ہی خاموش بے نیاز اسی جگہ لیٹا رہا مجھے لگا وہ سو رہا ہے تو میں نے اس کی سردی کا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے ساتھ لائی ایک شال اتار کر اس پہ ڈال دی اور واپس مڑا ہی تھا کہ اس نے کچھ کہے بغیر وہ شال پاؤں سے گسیٹ کر پھینک دی اور کروٹ بدل لی اور میں بھی چپچا واپس آ گیا وقت گزرتا گیا میرا بھی تجسس بڑتا گیا لیکن اسے نہ سردی توڑ پائی نہ گرمی نہ بارش نہ توفان ہر چیز سے بے نیاز تھا موسم کی مار اس کا جسم جلسا چکی تھی اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور جسم پر گوشت کا فقدان تھا فروری کا مہینہ تھا تاریخ یاد نہیں ناشتہ کیا اخبار اٹھایا تو اخبار میں شاہ سرخی لگی پائی کے غزش تارات اگر پر حساس اداروں کی اطلاع پر بڑی کاروائی پانچ انتہائی مطلوب غیر ملکی دہشتگرد گرفتار دہشتگرد اس گر سے پورے نیٹورک کو اپریٹ کر رہے تھے غیر ملکی دہشتگردوں کا دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بڑی مقدار میں اسلحہ بارودی مواد تیار خودکش جیکٹس اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے سمان کی وافر مقدار وارلس کمپیوٹر لیپ ٹاپس موبائلز اور دیگر جسوسی علات و سمان برامد اف میرے اللہ یہ تو وہی گھر تھا یہ وہی گھر تھا یہ وہی گھر تھا پلازے کے ساتھ گلی میں جس کے سامنے وہ پاگل کئی ماں سے موجود تھا مجھے حیرت کا شدید جٹکہ سا لگا اخبار اور سیکیورٹی ادارے اسے بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے کہ فلان فلان جگہ یہ خود کچھ جیکٹس استعمال ہونی تھی دکھایا جانے والا اسلحہ اور دوسرا سمان رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا میرے ذہن میں پہلا خیال اسی شخص کا آیا تقریباً آدھے گھنٹی کی ڈرائیو کے بعد وہاں پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود نہ تھا کچھ دیر اس کے آنے کا انتظار کیا بگر ادھر ادھر اسے دیکھا مگر وہ نہیں آیا ایک کونے میں اس کا پھٹا پورانا پھیلہ نظر آیا مگر وہ خود کہیں نہیں تھا اس رات چین نہ آیا تو اسے دیکھنے آ گیا مگر وہ نہیں تھا رات کو دوسرے دن بلکہ کئی دن اسے دیکھتا رہا لیکن وہ دوبارہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا نہ جانے کون تھا کس ماں کا لال کس باپ کا لادلا کس بہن کس بائی کی آنکھ کا تارہ تھا کس سہاگن کا سہاگ تھا کس کے سر باپ کا سایا تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی مستی مٹا ڈالی نہ جتایا نہ اسے ایوال لیا نہ اس کے نعرے لگے نہ اس کا فوٹو سیشن ہوا نہ اس نے خود پہ آنے والی تکلیف کا وویلہ کیا نہ پوسٹرز اور نہ بینر لگے آج بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتا نظر آتا ہے معلوم نہیں اب وہ کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا جس حال میں میں نے اسے دیکھا تھا معلوم نہیں وہ اس حالت سے زندگی کی طرف لوٹا بھی ہوگا یا نہیں وہ کہیں بھی ہو مگر میرے دل میری دعا میں وہ میری آخری سانس تک رہے گا میرے وطن کے گمنامت سپاہی تجھے ہمارا سرخ سلام کل بابا پاکستان اور آج گمنامت سپاہی یہ دونوں واقعات میری اپنی آنکھوں دیکھے ہیں جنہوں نے میری زندگی پہ گہرے نقوس چھوڑے ہیں شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان قربانیوں کی قدر کیجئے ایرانی افغانی اور سعودی بننے کی بجائے پہلے پاکستان بنیے ایرانی آپ سے کہیں زیادہ ایران سے وفادار ہیں ان کی فکر چھوڑیے سعودی آپ سے زیادہ اپنے ملک کے وفادار ہیں ان کی بھی فکر چھوڑیے لیکن نہ کوئی سعودی شہری پاکستانی بنتا ہے نہ ہی کوئی ایرانی ایران کی بجائے پاکستان کے مفادات دیکھتا ہے تو ہم بھی اپنے ہی ملک کو دیکھیں تو بہتر ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں تینکس فور واشنگ ریڈار نیوز افواج پاکستان پا انداباد پاکستان تا قیامت زنداباد